اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مبشر تو آج ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اسلامی ڈی پی لیکن آج کا جو ڈیزائن ہے وہ انشاءاللہ ہم کورلڈرہ میں کریں گے بیسیکلی بہت زیادہ دوست مجھے میسیجز پہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے آپ کی وجہ سے کورلڈرہ سٹارٹ کیا اور آپ آگے فوٹو شوپ پہ چلے گئے ہیں تو اس لیے آج کا جو ڈیزائن ہے وہ انشاءاللہ ہم کورلڈرہ میں ڈیزائن کریں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا جاؤں کہ مجھے بہت زیادہ دوست کہہ رہتے ہیں جس طرح کہ میں نے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تھی ملاد اجتماع کی حوالے سے تو مجھے بہت زیادہ دوست کہتے ہیں کہ سر اسی طرح کے فلیکس زیادہ والی ایمیج یعنی اس سے زیادہ ایمیجز اس کے اندر ہوں اوبجیکٹس ہوں وہ والی ایمیج فلیکس ریزائن کریں تو انشاءاللہ جلد ہی وہ فلیکس بھی میں لے کر آؤں گا ٹھیک ہے تھوڑا سا یار ویٹ کیا کرنے میری بھی مسروفیت ہے تو اس لیے انشاءاللہ جلد ہی وہ ویڈیو بھی آئے گی تو اب ٹائم ویسٹ کیے وگر چلتے ہیں اپنے کورولڈرا کی طرف اور سٹارٹ جی تو اس وقت ہم اپنے کورولڈرا پر آ چکے ہیں تو یہاں پر میں نے فور بائی فور انچیز میں میں ڈیزائن بنا رہا ہوں یہ اگر پکسلز میں آپ کنورٹ کر دیں تو یہ بارہ سو بائی بارہ سو کا بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو چونکہ ڈی پی تیار کر رہا ہوں تو پہلے بھی اس کا لوجک بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اور یہ بیسکلی مین ٹیٹوریل بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا میری لاسٹ ویڈیو کے اندر کہ سر آپ یہی ڈیزائن ہمیں کورولڈرا میں کرنا سکھائیں تو یار وہ بھی بہت اظہان ہے انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو وہ ڈیزائن کورولڈرا میں بھی آپ کو لاسٹ جو میں ڈی پی کریٹ کی تھی بنانا سکھاؤں گا تو چلتے ہیں اپنے ڈیزائن کی طرف سمپلی یہاں پر میں نے ایک ریکٹینگل بنایا ہوا ہے سمپلی ڈبل کلک کریں گے یہاں ریکٹینگل بن جائے گا ٹھیک ہے ریکٹینگل بننے کے بعد آپ نے سکیئر بنا ہوئے ٹھیک ہے ریکٹینگل آپ یہاں پر ہٹام کریں گے نا اس کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر کلر ایڈ کریں گے بہت یار سمپل اور بہت ہی آسان چھوٹی سا چھوٹا سا یہ ٹیٹوریل ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر گریڈینٹ ایڈ کر دیا یہاں پر بھی ڈارک ریٹ کر دینا ہے اور نیچے بھی ڈارک ریٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ابھی یہ دونوں ڈارک کلر کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر جو نیچے والا ڈارک ہے اس کے آپ نے کلر میں چلے جانا ہے اور یہی سے آپ نے اس کو کر دینا ہے مزید ڈارک ٹھیک ہے اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنا بھی نہ کیجئے گا کیونکہ last time میں نے اس کے اوپر texture apply کرنا ہے تو میں اس حساب سے کر رہا ہوں تو آپ اپنی مرضی سے جتنا بھی آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر تھوڑا سا جو ہے اس کو اوپر کی طرف اٹھاؤں گا میں ٹھیک ہے تھوڑا سامانر سا ٹھیک ہے تو یہ dark and light color اس میں ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہم images use کریں گے وہ totally images ہیں image نہیں کروں گا ایک text ہے اور دو images ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر simply ہم کیا کریں گے جی سب سے پہلے بنائیں گے circle ٹھیک ہے یہاں پر جو چیز بنانے لگو ہیں تھوڑی unique میں بھی آپ دوستوں کے لیے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر بڑی اچھی بھی لگتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا بنائیں گے circle ٹھیک ہے کس طرح بنائیں گے سب سے پہلے آپ rectangle پر double click کریں گے یہاں پر آپ کا rectangle بنجے گا اور آپ نے اس کو circle کر دینا ہے circle کرنے کے بعد اس کا size simply آپ نے کام کر دینا ہے یا بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں گا shift کے ساتھ آپ page up کریں گے تو یہ اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے کیا کرنے اس کا size اور کام کر دینا ہے ٹھیک ہے مزید اتنا کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہم یہاں circle بڑھا چاہ رہے ہیں چونکہ وہ thick outline ہوگی تو اس لیے میں اس کا size small کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اتنا اس کا size کر دینا ہے اس کے بعد simple آپ نے F12 press کرنا ہے اور اس کو اس کے gear stroke جو ہے وہ بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے میں 8 point پہ لے جاتا ہوں یا اس سے بھی زیادہ اگر آپ 10 point تک بھی لے کے جانے چاہے تو لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو okay کر دینا ہے circle کو اور یہاں پر آپ نے اس ساری چیزوں کو okay کر دینا ہے ٹھیک ہے colors کی ابھی tension نہیں ہے colors کو ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر اس کا color آپ نے کر دینا ہے جی simply dark deep یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ dark and deep yellow کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اور color light بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو جو بھی کر لیں اچھا ہی لگے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ویسے بھی یہ yellow اور red کا بڑا contrast جو ہے نا وہ بہت زیادہ pop up ہوتا ہے اس طرح blue اور purple اور yellow کا بھی ہوتا ہے تو اب وہ بھی design color کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ نے یہ color add کر دیا کرنے کے بعد simply آپ اس کو کر دیں گے ایک طرف سے transparent transparent ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو کر دینا ہے transparent بے شک آپ اس کو half کر دیں جس طرح آپ کو بہتر لگے آپ اس طرح کر سکتے ہیں بے شک اور کام کریں ٹھیک ہے ابھی جو ہم بنانے لگے ہیں اس سے آپ کو اندازہ دیکھا ہے یہ کیوں half کر رہے ہیں ٹھیک ہے رہنے اس کو outline دینا ہے لیکن اب آپ نے اس کو کرنا ہے اس کو اوپر double click کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ rotate tool آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو rotate بھی کرتے جانا ہے اور simply اس کی duplicate بھی لینا ہے duplicate لینے کا آپ کو طریقہ پتا ہے left click جس طرح میں press کروں گا اس کی duplicate بھی آ جاتا ہے لیکن ابھی آپ کو اس کے اندر کوئی difference نظر نہیں آ رہا ہوگا آپ نے اس کو rotate کرتے جانا ہے ٹھیک ہے rotate کرنا ہے اور rotate کرنے کے بعد اس کو آپ نے باہر کی طرف نکالنا ہے دیکھیں shift کے ساتھ آپ نے اس کو باہر کی طرف نکالنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں بڑا آپ کو unique ایک effect نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ tension بالکل نہیں لینی کہ یہ باہر آجائے گا باہر بھی آجائے کوئی مسئلہ نہیں باہر میں ہم اس کا size دوبارہ کام کر دیں گے ٹھیک ہے ہمیں کوئی tension نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو ذرا اندر کر دیتے ہیں تاکہ ہلکا ہلکا light light سا جو یہ effect بان رہا ہے وہ light light سا بنے ٹھیک ہے اچھا پھر ہم اس کی core copy لے لیں گے اور یوں ہی rotate کرتے ہوئے ایک core copy لے لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا پھر ایک effect جو ہے وہ create ہو جو کہ ٹھیک ہے اب یہ اس وقت جو ہیں دونوں ہم نے باہر کی طرف کی ہیں تو ہم ایک جو ہے واپس جو ہم یہ جو circle ہے اس کو ہی select کریں گے ٹھیک ہے یہاں اس کو نہ بھی select کریں میں سے کوئی بھی select کر کے آپ دوبارہ rotate کریے گا اور اس کی copy لے کر آپ نے اس کو اندر کی طرف لے کر جانا ہے ٹھیک ہے تو shift کے ساتھ آپ نے لے کر جانا ہے تاکہ وہ خراب بھی نہ ہو تو i think so اتنا enough ہے ٹھیک ہے اوہو sorry میں نے copy نہیں لی ٹھیک ہے میں اس کو بھلے rotate کرتا ہوں اور پھر میں اس کی copy لے رہا ہوں ٹھیک ہے copy لینے کے بعد میں نے اس کا size وہ تھوڑا سا اندر کی طرف کیا ٹھیک ہے اب آپ بے شک اس کو rotate کر کے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بھی اس کی صحیح adjustment ویٹتی ہے یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ adjustments کی ٹھیک ہے وہاں پر آپ اس کو okay کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں آپ کو ایک بڑا unique اور classical ایک effect مل رہا ہوگا یہاں پر آپ کو ایک بڑا ضبر سا effect جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو بے شک مزید rotate کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو یہ effect اچھا لگے ٹھیک ہے three side پر یہ effect باندھ رہے ہیں تو میرے خیال سے enough ہے ہمیں زیادہ اس کے اندر مزید کو اپیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز optionally ہے اگر آپ صرف simple circle بنا جاتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ چیز اچھی لگتی تو اس لئے میں نے آپ کو یہاں پر سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کی مرضی اگر آپ اس کو koning بھی follow کرنا چاہتے تو کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ ان سب circles کو پکڑ لیں ٹھیک ہے یہ سارے circles کو پکڑ کر آپ نے اس کو کر دینا ہے group ٹھیک ہے group کر دیں گے یہ سب ایک ہو جائیں گے تاکہ ہم مزید جب بھر کریں تو ہمیں disturb نہ ہو ٹھیک ہے تو میں نے اس کو بے شک سائیڈ پر کر دیں یہاں یہی پر رہنے دیں اب پھر ہم یہاں پر ایک circle بنائیں گے oh sorry rectangle پر کلک کریں گے یہاں پر بن جائے گا ہمارا rectangle اور اس کو ہم کر دیں گے convert to circle ٹھیک ہے اب اس circle کو ہم پیشپ پیج اپ کریں گے ٹھیک ہے بلکل اپ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ییلو کو لے آئیں گے پی اپنا پریس کر کے center میں ٹھیک ہے center میں آنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے circle کو یعنی جو black والا circle ہے اس کو ہم نے اس کو نہیں کام کرنا black والا جو circle ہے اسے کتنا رکھنا ہے ٹھیک ہے بے شک آپ اسے پکڑ کر circle کو بے شک ابھی fill کر دیں انگر آپ کرنا چاہے آپ کو easy لگے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو fill کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو circle کو بے شک تھوڑا اس کا size کام کرتے ہیں تاکہ ہم اس سمجھ آئے ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے outline بنائی تھی اسے پی کر ون پریس کر کے center میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو i think so یہ circle جو ہے وہ اگر ہم اس کو shift page back کرتے جائیں تو یہ i think so اس کے center میں ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ all sides جو اس کی covers ہیں تو اس لئے آپ نے اس بس اس کو اتنا اس کا size کر لینا ہے ٹھیک ہے بعد میں اس کا size کام زیادہ اپنی مرضی سے آپ کر سکتے ہیں جو ہم نے circle بنایا اس کا ٹھیک ہے میں control page up کر رہا ہوں اب ہم اس circle میں سب سے پہلے work کریں گے circle میں کیا work کریں گے simply یہاں پر ہم اس کو کریں گے اس کی stock off کر دیں گے off کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے لے آنا ہے اپنا text ٹھیک ہے جی سرکار آگئے آگئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ اور ہماری اوپر image ہے اس کو control g کر کے group کر رہا ہوں اور fill وقت اس سے لے جا رہا ہوں میں یہاں پر ٹھیک ہے تو control c and this control b ٹھیک ہے اور یہاں پر آج ہم تھوڑا سا unique تھوڑا effect اس کو دیں گے ویسے میں زیادہ وہ outline دیتا ہوں تو آج ہم تھوڑا سا جو ہے وہ shadow اس کو دیں گے ٹھیک ہے پی کرنے پرس کر رہا ہوں اور میں یہاں پر اس کو لے آتا ہوں سینٹر میں ٹھیک ہے تو یہ یار چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ جو circle آپ نے بنایا ہے چونکہ جب یہ پیچھے جائے گا تو اس کے اوپر یہ yellow outline آئے گی تو آپ نے اس size میں رکھنا ہے کہ یہ yellow outline جو ہے وہ آہ بھی جائے تو آپ کا جو text ہے اس کو effectable نہ کرے ٹھیک ہے یہ اپنے مائن میں آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کا size اور کام کر رہا ہوں تاکہ ہماری outline اس کو effectable نہ کرے اب یہاں پر اب یہاں کلر وغیرہ نہیں کرے یہ اب جو مدینہ شریف کی آہ غمبت خضر ہے اس کو کوپی کریں گے اور پیسٹ کر دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اس کا size جو ہے وہ میں اپنے انداز سے یہاں کام کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو جتنا بھی آپ adjust کرنا چاہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یوں ٹھیک ہے اور یہاں تک اس کو لے جاتے ہیں اوپر ٹھیک ہے اب ان دونوں کو select کریں center میں ایک دوسرے کیا جائیں گے control g and p پیسٹ کریں گے تو پیج کے center میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپر کر دینا ہے کیونکہ وہ images ہیں تو اس لیے وہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی چونکہ image image اور text کو میں نے دونوں کو group کیا تو اس لیے وہ page جب میں center میں کرتا ہوں تو وہ ان دونوں کے center کو دیکھ کر page کے center میں لے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ آپ کو تھوڑا سا میں بھی issue لگ رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو خود اندازے سے بھی center میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے پیشاک آپ اس کو ungroup کر دیں control u ungroup کیا گمبت خضرہ کو ہم لے جنے کے پیچھے اور اس کو تھوڑا سا یا نیچے سے light سا جو transparency کر دیں گے ٹھیک ہے وہ زیادہ ہی wide جو وہ اتنا کھلا کھلا لگ رہا تھا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ابھی جو circle ہے اس کو ابھی ہم نے نہیں چھیڑنا بھی ہم اپنے text کی طرف آ جاتے ہیں g کا print press کر رہا ہوں gradient اس کے اندر add کر رہا ہوں اور یہاں پر ہم کریں گے وہی جو زیادہ yellow جو کہ اس پر جو ہے وہ اچھا ہی یہ yellow اور light اور dark yellow لگتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ light سے اس کو orange بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے یہاں پر light yellow بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں یہ ہی کروں گا کیونکہ میں اس کے اپر texture بھی add کرنا ہے تو اس لئے میں یہاں پر کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا قریب کر دیں گے تاکہ ان میں effect بھی yellow light اور dark yellow کا آتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس effect آ گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا جی block shadow جو ہے وہ ہم اس کو لگا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں لکھ لیں میں یہاں پر block shadow نہیں لگانا block shadow لگانا ہے یہ نیچے block آپ کے بعد shadow آ جاتا ہے تو یہ والا shadow جو ہے میں اس کو apply کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس کو apply کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو apply کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا جی last پر اس کو بھی یوں ہی رین دیں گے اس میں بھی changing کریں گے مزید لیکن ابھی ہم نے اپنے circle کی طرف آ جانا ہے یہ جو ہمارا circle ہے ہم نے اس circle کی طرف آ جانا ہے ٹھیک ہے اس کی جو اندر color ہے اس کو یہ بھی نہیں change کرتا ہے لیکن پہلے اس سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے circle کے اندر ایک image add کرنی ہے یہ بھی آپ لوگ کے پاس optionally ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر login کرتا ہوں اور میرے پاس ایک image آ جائے گی یہاں پر یہ image یہاں پر آ جائے گی میرے پاس ٹھیک ہے یہاں پر ایک image میرے پاس پڑی ہوئی ہے جالیاں مبارک کی ٹھیک ہے یہ جالیاں مبارک کی جو ہے وہ میرے پاس ایک image پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ image جو ہے میں یہاں پر لے آئے ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑا سا coloring بغیر آپ یہاں سے کر لی جائے گا اگر آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر lights جو ہے اس کی color کی adjustment کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں سے جو ہے وہ اس کے contrast کو بارہ percent کرنے دوں گا shadows جو ہے وہ میں اس کے بڑھا دوں گا ٹھیک ہے light جو ہے وہ میں اس کی zero کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی جو normal تھی وہی regular light کے اندر میں نے نہیں کرنی saturation جو ہے وہ 30% ہے میں اسے 5% کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ میری image کے تھوڑے سے color adjust ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے جی یہاں پر اپنے circle کے اوپر آپ work کرنا ہے ٹھیک ہے وشاک آپ اس کو بال لے ہیں ٹھیک ہے تاکہ work کرنے میں سانی ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر کیا کرنا image کو لے جانا ہے اس کے اوپر نہیں کرنا ان دونوں کو slack کر کے c e کرنا center میں آجے گا اس image کو آپ نے اٹھا کے لے جانا ہے یہاں اوپر ٹھیک ہے اوپر جانے کے بعد نیچے سے اس کو آپ کر دیں گے transparent ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اس کو transparency دے دی ٹھیک ہے transparency دینے کے بعد آپ نے اس کو simply کر دینا ہے اس کے اندر power clip power clip کرنے کے بعد یہ اس کے اندر آجے گا اور آپ نے اس کا جو fill app اس کو بھی off کر دینا ہے pick up and press کریں گے یہ بالکل آپ کے image کے center میں آجے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر اگر آپ کو یہ زیادہ جو ہے وہ highlight لگ رہا ہو تو آپ اس image کو open کر کے اس کی transparency کو بھی کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کے example کے طور پر میں score double کی کر لیتا ہوں circle کو تو یہ میرے بعد image آ جائے گی اگر آپ اس کی transparency کو تھوڑا کم بھی کرنا چاہیے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے totally ٹھیک ہے تو میں نے اس کو تھوڑا کام کر دیا تاکہ گمبد خضرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہمیں prominent ہوتا جائے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا next کام کرنا ہے جی اب بے شک اب اس circle کو پیچھے لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی outline کے جو سرکل پیچھے آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس ٹیکس کو بھی adjust کر لینا ٹھیک ہے یعنی اس کا size وغیرہ اس کو آپ نے manage کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ دوستوں کا جو بھی logo ہے ٹھیک ہے different different تنظیمات کے لیے بھی لوگ کام دارے ہوتے ہیں تو جو آپ کا logo ہے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اپنے ٹیکس کو مزید اگر ٹیکس کام بھی کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ ٹیکس جو ہے وہ کافتا bolt لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو گمبت خضرہ کا size بھی جو تھوڑا سا میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے اس کو بھی add کر لینا ٹھیک ہے اب یہاں تک ہمارا جو design ہے وہ تقریباً create ہو چکے اب ہم تھوڑا سا work کریں گے اپنے ٹیکس کے اوپر ٹھیک ہے ہم نے کہا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا جو g کا اپنے پریس کرنا ہے اس کے اندر darkness جو ہے اس کو مزید بڑھانا ہے ٹھیک ہے یہ اب اس کے اندر کام ہے darkness ٹھیک ہے اوہ اوہ تھوڑا سا میرا پی سی لگڑا مجھے سلو ہو گیا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کیا کرنا ہے جی ان کو پہلے select کر دینا ہے control K کر دینا ہے اسے کہتے ہیں break up apart ٹھیک ہے بے شک آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر آپ نے black کے اوپر کلک کریں گے تو دیکھیں break up apart control کی اس کی short fit کیا ہے الگ کر دیں گے تو یہ shadow آپ کا الگ ہو جائے گا اوپر والا text جو ہے وہ الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم اوپر والا text پہ work کریں گے work کرنے کے لئے ہمیں simply یہاں پر yellow اس میں کیا ہے اسی yellow کو dark کریں گے ٹھیک ہے اچھا یوں نیچے سے dark نہیں کرنا یہ black ہو جائے گا یوں dark نہیں آپ نے کرنا اس کو آپ نے لے گی جانا orange کی طرف ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر orange feel لانے لازے ٹھیک ہے آپ نے اس کو dark کر دینا ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کو easily اچھا لگے آسان لگے آپ نے اتنا اس کو dark کر دینا اگر آپ orange کی طرف بھی لے جائیں گے تو یہ پھر بھی اچھا لگے گا ٹھیک ہے یہاں پر نیچے آپ کا آجے گا لوگو یہاں پر آپ کی جو ڈپی ہے یہاں تک جو ہے create ہو چکی ہے اب ہم اس میں کچھ تھوڑے سے مزید جو effects ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ circle جو میں نے بنائے نا میں چاہ رہا ہوں گلکل اوپر top پہ آئے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا جو text ہے وہ بھی یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے یہاں پر ایک چیز آپ کے بعد اور option ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ گمبد خزرہ کے اوپر تھوڑی light آ جائے تو یہ green ہے تو اگر آپ light لانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں کہ میں circle بناوں گا یہاں پر میں G کا پرنپرس کروں پر gradient آ جائے گا ٹھیک ہے gradient آ گیا gradient کے بعد دونوں gradients کو آپ نے کر دینا ہے white circle کر دینا ہے اور یہ جو end والا circle ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں کہ میں یہاں پر لیاتا ہوں G کا پرنپرس کر رہا ہوں کہ یہ والا نیچے والا جو circle ہے یعنی color ہے اس کی آپ نے transparency ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو transparency کر دینا ہے تو یہ white effect آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے اس کو لے آنا ہے یہاں گمبد خزرہ کے اوپر ٹھیک ہے اوپر آنے کے بعد آپ کے پاس یہ option ہے کہ آپ اس کے mood کو یہاں پر change کرنا ہے اور آپ اگر اسے کر دیتے ہیں screen نہیں اچھا لگے گا old تو یہ دیکھیں آپ کا یہ گمبر خزرہ کے اوپر direct کتنی light effect جو ہے وہ آ چکا ہے اگر اس کو side پہ کر دیں گا تو side سے آنے لگ جائے گا اوپر سے کرنا چاہتے ہیں اوپر سے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ totally depend کرتا ہے آپ simply یہاں سے آپ اپنے circle کی out line جو ہے وہ remove کر دیں ٹھیک ہے اگر اس کے اندر آپ colors کو change کریں گا یہ complete میں white کروں تو یہ بن جائے گا ٹھیک ہے لیکن وہ effect جو ہے وہ ٹھیک نہیں گئے گا تو اس لئے یہاں پر آپ colors کو change کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیساں میں نے یہ کیا dark ہو گیا یہ light green کیا تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے جو بھی آپ مطلب آپ کو best لگے آپ وہ کر سکتے ہیں میرے خیال چاہتے ہیں تو white color beta dream تھا اور یہ ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ کی ڈی پی جو ہے وہ create ہو چکی ہے میں آپ کو پہلے کہا تھا بہت simple ہے اب یہاں پر ہم ایک دو effects پہ offline کریں گے ایک کریں گے ایک کے بعد چونکہ آپ کے بعد یہ option ایک آ رہا ہے آپ کے text کے اوپر ٹھیک ہے یہ کیا چیز select ہو گیا اچھا یہ text میں نے select کیا اور میں نے اس کو shift page control down کر دیتے ہیں یار ہمارے text کو community down کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم اس نے اپنے text کو اٹھا کے اوپر لے آتے ہیں shift page up کیا اب یہاں پر جو ہم نے break up apart کر کے black کیا تھا اس کے اندر بھی آپ کے بعد دو option ہے یوں آپ اس کو sharp black رہنے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی رہنے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کے moods کو اگر آپ change کر کے apply کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے screen کر دیں یا آپ overlay کر دیں یا آپ اس کو جو ہے وہ soft light کر دیں تو یہ رکھیں یہ بھی ایک آپ کے بعد اچھا ہی fact ہے اور یہاں پر یہ بھی اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کو light light سا blur کر دیں ٹھیک ہے جس طرح کہ میں نے یہاں blur پہ گیا اور میں نے اسے Gaussian blur کیا تو i think so یہ یہاں پر جو ہے وہ blur اگر ہم اسے کر دیں بائنر سا blur کرنا ہے تو دیکھیں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کو i think so یہ effect پہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ٹھیک ہے تو آپ soft light trend blur کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پر اب اس کو 3D دکھانے کے لئے آپ کے پاس یہ option ہے کہ آپ اپنے text کو select کریں اس کے لائٹ سی black outline کر دیں ٹھیک ہے جس طرح کہ میں یہاں پر گیا اور میں نے یہ ساری جنگوں کو select کر لیا اور یہ یہ اور یہ تو یہ دیکھیں یہ آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ 3D سا black effect اس کے اندر آنے لگ ہے نیچے shadow آ رہا ہے اور اوپر یہ effect آنے لگ ہے ٹھیک ہے یہاں تک جو ہے وہ آپ کا ڈی پی complete ہو چونکہ یہ option چیزیں چاہ رہی تھی تو میں نے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اب ہم اس کے اوپر ایک effect لگائیں گے آپ کے پاس option ہے آپ کوئی بھی google سے effect جو ہے وہ apply کر کے اس پر لگا سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر کافی در textures پڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں تو میں انہی میں سے کوئی apply کر دوں گا جیسا کہ یہ ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو یہاں پر copy کیا ٹھیک ہے اور میں نے simply اس کا size کام کرنا ہے پی کر پر press کرنا ہے center میں آجے گا اور کام کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو add کیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اب اس کا جو mood ہے اسے change کرنا ہے یہاں پر simply transparency میں جاؤں گا moods میں یہ سب سے پہلے apply کریں جی multiply ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ over لگ رہا ہے خراب ہو گیا ہے screen کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ light ہو گیا ہے soft light کر کے دیکھیں تو یہ effect بائے لگا ہے یہ اچھا بھی لگ رہا ہے اور easily اگر ہم dark hard light بھی کر کے دیکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ اتنا خاص نہیں لگ رہا ٹھیک ہے تو i think so میرے کیعال سے soft light best ہے ٹھیک ہے اب ان ساروں کو ایک کرنے کے لئے کیونکہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو باہر ہے تو اس کو ایک بنانے کے لئے آپ simply کیا کریں گے کہ یہاں پر آپ لیں گے ایک اپنا rectangle ٹھیک ہے shift page آپ کر لیں سب سے اوپر آجے گا ٹھیک ہے اوپر آنے کے بعد simply آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو کچھ بھی آپ کے پاس بنا ہوئے ٹھیک ہے سانکہ میں نے یہ rectangle بنایا ہوئے آپ اس سب کو کریں control g group کریں اور power clip inside کریں ٹھیک ہے یہ اس کے اندر چل جائے گا pick up and press کریں ٹھیک ہے اب آپ جب پہ یہ texture بھی آجے گا اپنے pick up and press کرنا ہے shift page آپ کریں گے ٹھیک ہے بے شاکر آپ ڈاؤن کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے power clip کریں گے تو یہاں پر automatically up ہو کر آپ کے پاس آئے گا یہاں پر آپ یہ unique سی classical cdp جو ہے وہ create ہو چکی ہے یہاں پر آپ کے پاس option ہے آپ یہاں پر اپنی logo وغیرہ جو ہے وہ add کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ چھوٹا سا tutorial آپ دوستوں کے لئے کافی زیادہ helpful ہوگا اور جو دوسئے کہتے ہیں سر coral ra میں میں سکھائیں تو coral ra میں میں نے بنا دیا ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ مزید design بھی کوشش کروں گا coral ra کے اندر لے کے آؤں آج کے لئے اتنا ہی next video ملیں گے کو دعا فیس